خطبہ نمبر نوے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ممبر کوفہ پر یہ تقریر یوں فرمائی کہ ایک شخص خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی یا امیر المومنین علیہ السلام اپنے خدا کا اس طرح تعرف کرائیں کہ ہماری محبت و معرفت بڑھ جائے یا یہ سوال کیا ایسا تعرف کرائیں کہ ہم مشاہدہ اینی کر لیں امیر المومنین علیہ السلام ناراض ہوئے اور نماز کا اعلان کرا دیا اس قدر لوگ جمع ہوئے کہ مسجد چھلک گئی آپ ممبر پر تشریف لائے اور حمد و درود کے بعد تقریر ارشاد فرمائی مستحق سپاس و شکر وہ خدا ہے جو اپنی نعمتوں کو روک لے اور کسی کو کچھ نہ دے تو اور زیادہ امیر نہیں ہو سکتا اور جود و بخشش اس کی سروت و دولت میں کمی نہیں کر سکتی حالانکہ ہر دینے والے کا سوائے خدا کے مال کم ہو جاتا ہے اور ہر نہ دینے والا سوائے خدا کے برا سمچھا جاتا ہے بلا شبہ وہ خدا ہی ہے جو اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے اور انہیں نعمت منفیت اور بڑے بڑے انعامات سے نوازتا ہے یہ مخلوق اس کی آیال ہے جس کی روزی کا وہ ذمہ دار بنا ہے اور جو کچھ یہ مخلوق کھاتی ہے اسے مقدر و معین فرما دیتا ہے وہ خدای ہے جس نے رغبت کرنے والوں اور طلب کرنے والوں کو واضح اور صاف راستہ بتا دیا ہے اس سے جس چیز کا سوال کیا جائے اس سے غیر سوال شدہ چیزوں کے مقابلے میں زیادہ سخی نہیں کہا جا سکتا وہ ایسا اول ہے جس سے پہلے کچھ نہ تھا کہ کوئی چیز اس سے پہلے مانی جا سکے اور ایسا آخر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں کہ اس کے بعد کوئی چیز تسلیم کی جا سکے وہ اس سے مانے ہے کہ مردم کے چشم اس تک پہنچ سکے یا ادراک کر سکے اس پر زمانے کے انقلاب وارد نہیں ہوتے جس سے اس کے احوال و مقامات میں تغیر واقع ہو نہ وہ کسی مکان میں ہے کہ اس کے لیے نقل و حرکت رواہ ہو سکے وہ اگر ان تمام چیزوں کو عطا کر دے جنہیں پہاڑوں کی کانیں اور سمندروں کی سیپیاں دیتی ہیں جیسے چاندی سونا موتی مرجان کے خوشے جب بھی اس کی عطا اور بخشش پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور اس کی نعمتوں کے خزانے کبھی ختم نہیں ہو سکتے اور اس خدا کے پاس وہ نعمتہائی بے پایاں اور پنہا ہے کہ آدمی ان سے آگاہ نہیں جنہیں کبھی بھی اہل دنیا کی طلبگاریاں تمام نہیں کر سکیں گی اس لیے کہ وہ ایسا جواد و سخی ہے کہ جس کی عطا کو سوال کرنے والوں کا سوال کم نہیں کر سکتا اور مسلسل سوال کرنے والوں کی دریوزہ گری اسے بخیر نہیں بنا سکتی پوچھنے والے دیکھ اور قرآن کریم نے اس کے جن صفات کی طرف تیری رہنمائی کی ہے ان کی پیروی کر اور اسی کی ہدایت کے نور سے روشنی حاصل کر اور جن صفات کے جاننے کا تجھے شیطان نے مکلف اور پابند کیا ہے نہ طریقہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسرِ آئمہِ خدا سے ان کا کوئی سراغ ملتا ہے ان کا عرفان خدا پر چھوڑ دے اس لیے کہ خدا کا انتیاہی حق تجھ پر بس اتنائی ہے کہ جو کچھ اس نے بتایا ہے اسے جان لے اور یاد رکھ کہ راسِ خون افی العلم وہ لوگ ہیں جنہیں پردہِ غیب اور ہجابِ الٰہی کے اندر کی نامعلوم باتوں کے اقرارِ عجز نے پردہِ غیب میں جانے سے بے نیاز کر دیا اور ان کی مدحہ فرمائی کہ یہ جس چیز کو جانتے نہیں اس کے بارے میں اپنے عجز کا اعتراف کر لیتی ہیں اور جن چیزوں کی کوہنا اور جس حقیقت کے بارے میں انہیں نطق و فکر کا مکلف نہیں کیا ان کے بارے میں جستجور نہ کرنے ہی کو رسوخِ فی العلم قرار دیا ہے لہٰذا اسی پر اکتفا کر اور اپنے مختصر و معذور عقل کے سہارے خدا کی عظمت و جلالت کا اندازہ کرنے سے باز آجا ورنہ حلاق اور برباد ہو جائے گا بلا شبا وہ قادرِ مطلق ذات ان اوہام کو ناکام بنا دیتی ہے جو اس کی انتہا و قدرت کا ادراک کرنا چاہتی ہیں اور وساوس سے مبررہ فکر جب اس کی مملکت کے پوشیدہ اسرار کی گہرائیوں تک پہنچنا چاہتی ہے اور قلب والحانہ طور پر اس کے صفات کی کیفیت معلوم کرنے پر توجہ کرتا ہے اور جب عقل کی راہیں علمِ ذات حاصل کرنے کے لیے درجہِ خفا تک پہنچ جاتی ہیں جہاں تک صفات نہیں پہنچ سکتے تو خدا انہیں اس وقت روک دیتا ہے جب وہ دوسری چیزوں سے دامن جھٹک کر اس کی کونہ ذات کی معرفت کے لیے غیوب کی تاریکی میں مقامِ حلاقت کو تیہ کر لیتی ہے پھر یہ فکرِ جستجو پرسند ناکامی کا اطراف کرتی ہوئی لوٹ آتی ہے کہ نہ اس کی معرفت اپنی حدوں سے آگے بڑھ کر حاصل ہو سکتی ہے نہ قلبِ بشر میں اس کی علو و شان اور جبروت و منزلت کا گمان بھی آ سکتا ہے خدا نے غیر کسی مثال کو سامنے رکھے ہوئے خلق کو پیدا کیا اور بغیر کسی مقدار کی پیروی کیے ہوئے اس نے آفرِ نشک کا کام انجام دیا اس نے ہمیں اپنی ملکوت و قدرت دکھائی وہ اجائے بات دکھائے جو آثارِ حکمت پر زبانِ حال سے گویا ہیں اور مخلوقات کے اقرارِ احتیاج نے ان کا وجود قدرتِ خدا کے سہرے سے قائم کیا ہے اس اقرار نے ہمیں یہ سمجھنے پر مجبور کیا کہ اس کی معرفت حاصل کرنے پر دلیل قائم ہو چکی ہے اور گنجائشِ عذر نہیں اور اس کی بےمثال تخلیق اور پیدا کردہ چیزوں میں اس کی کاریگری و سنت اور حکمت و دانائی کے نشانات اور جھنڈے گڑے ہوئے ہیں پس جو کچھ اس نے پیدا کیا وہ اس کی حقیقت پر حجت اور دلیل ہے اگرچہ وہ مانندِ نباتات و جمادات بے زبان ہی کیوں نہ ہو پس ان موجودات کی تدبیر و نظم بجائے خود حجت و برہان گویا ہے اس کی خلاقیت پر میں گواہی دیتا ہوں کہ جو شخص تیری مخلوق کے اعتبار سے تجھے تشبیع دے زیر گوشت و پوست جوڑوں کی پیوستگی میں تیری نظیر دے برحقیقت اس نے تجھے پہچانا نہیں اور یقین نہیں کیا کہ تیرا مسلمانند کوئی نہیں ہے گویا متبعین بت کے تابعین مشرق و کافر کا یہ قول ہی نہیں سنا جب وہ قیامت کے روز کہہ رہے ہوں گے خدا کی قسم جب ہم اے بتو تمہیں خدا کے برابر قرار دے رہے تھے سخت گمراہی میں مبتلا تھے بے شک وہ لوگ جھوٹے تھے جو تجھے اپنے بتوں سے تشبیع دیتے یا اپنے وہم سے تجھے مخلوقات کے برابر قرار دیتے تھے اور صفات مخلوق کے ساتھ تجھے متصف جانتے تھے انہوں نے اپنے دل سے تجھے عام جسم رکھنے والی چیزوں کی طرح تیرے اجزاء قرار دیئے اور مختلف قوتیں رکھنے والی مخلوق پر اپنے اجاداد اقلی سے تیرا قیاس کیا میں گواہی دیتا ہوں جس کسی نے تیری مخلوق میں سے تجھے کسی کا ہمپایا بنایا اس نے گویا اسے تیرے برابر مانا اور وہ قطن ان باتوں سے انکار کرتا ہے جن کے بارے میں تیری آیات محکم نازل ہوئی ہیں اور جن پر دلائل و بینات کے شواہد گویا ہیں تو ہی وہ خدا ہے کہ تیرے لیے عقل کی انتہا دورسی بیکار ہے کہ تو نہ ان کے افکار کی حدود میں کیفیت کے ساتھ سما سکے ذہنی تصورات کے دائرے میں آسکے اور اس طرح محدود ہو کر رہ جائے اس لیے کہ محدودیت اور تغیر و لوازم امکان میں سے ہے اور یہ خدا واحد کی شان نہیں اسی خدبے میں امیر المومنین علیہ السلام مرشاد فرماتے ہیں خدا نے اپنی مخلوق کی بقا زندگی کو معین کیا ہے اسے مستحکم اور استوار بنایا اس کا بندوبست کیا اور اس میں کرم نمائیاں ملحوظ رکھی اور اسے اپنے مقصد حیات میں اس طرح متوجہ کر دیا کہ اب نہ وہ حدود منزل سے تجابز کر سکتا ہے اور نہ منزل مقصود تک پہنچے بغیر دم لے سکتا ہے جب اسے راہ مشیت پر رہ روی کا حکم دے دیا گیا تو یہ بات اس پر گرا نہیں گزری اور یہ کس طرح ہوتا جبکہ جملہ امور اس کی مشیت ہی سے ثابر ہوتی ہیں جو اشیاء گونگوں کا خالق ہے قوت فکر کی طرح رجوع کیے بغیر اور نہ انسانی طباؤں کی طرح اس کا کوئی محرک تھا کہ اس نے پہلے سوچا پھر جب کیا اور بغیر تجربے اور آزمائش کے کہ وہ خدا وادہو وہ لا شریک ہے خلقت و آفر نشت کا سارا کام اس نے اپنی مشیت سے کیا ان میں سے ہر ایک نے اس کی اطاعت قبول کی اس کی دعوت تسلیم کی اس طرح کہ نہ تاخیر کو دخل دیا نہ سستی کو درنیان میں آنے دیا اس نے تمام چیزوں کی نادرستی اور کجی دور فرمائی ان کے حدود مقرر کیے اور اپنی قدرت سے متعزاد چیزوں کے درمیان جوڑ اور ربط پیدا کیا اور انہیں اس طرح باہم پیوست کر دیا کہ ان کا جدہ ہونا ممکن نہ رہا پھر اجناس کے اعتبار سے اقتار اور حیات میں فرق پیدا کیا یہ ہے وہ پہلے پہل پیدا ہونے والی کائنات جس کی بناوٹ کو اس نے محکم کیا اور محض اپنے ارادے اور مشیط پر اس کائنات کی ایجاد و اختراہ کی اسی خطبے کے ایک حصے میں امیر علیہ السلام نے آسمان اور آیاتِ الہی کا ذکر فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں خدا بزرگ و برتر نے آسمان کے کشادہ راستوں کو کسی چیز میں لٹکائے بغیر منظم اور برقرار کر دیا اس کے وسیع شگافوں کو باہم ملا دیا اس کے اور اس جیسے کردن کے درمیان ربط پیدا کیا فرمانِ الہی لے کر زمین پر اترنے اور لوگوں کے نامائے آمال لے کر آسمان پر چھنے والے ملائکہ پر سختی کی راہیں آسان کر دیں ان آسمانوں کو اس نے اس وقت پیدا کیا جبکہ یہ دودھرِ بخار سے زیادہ نہ تھے تاکہ آپس میں زیادہ فاصلہ رکھنے والے قطعات باہم پیوست ہو جائیں اور تدبیر و تنظیم کے بعد ان کے بند دروازے کھول دیئے ان کے رکھنوں پر ستارہائے درخشاں کے نگہبان مقرر کیے اور اپنی قوت سے انہیں اس بات سے روک دیا کہ اپنے مرکز سے ہٹ کر شفاف ہوا میں گردش کریں انہیں اپنے حکم کا پابند بنایا اس نے خرشید کو کہ بینہ کنندہ ہے دن کی علامت قرار دیا اور چاند کو اس کا نور اوقات شب میں کم زیادہ ہوتا رہتا ہے رات کی نشانی بنایا اور ان دونوں کو ان کی اہمیت کے مطابق مشیر رہ رو بنا دیا اور درجات کے مدارج میں ان کی ایک حد معین کر دی تاکہ اس طرح وہ ان دونوں کے ذریعے شب و روز میں امتیاز پیدا کر دے اور ان کی مقداروں سے سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کیا جا سکے پھر اس نے ہر آرسمان کی فضا میں اس کا فلق معلق کر دیا اور ستاروں کو کہ موتی کی طرح سفید ہیں اور کواقب کو کہ مانندے چراغ روشن ہیں اس کی زینت اور آرائش قرار دیا اور چورہ چوری رموز الہی کی کنسوئیاں کرنے والے شیعاتین پر اس نے درخشاں ستاروں کے تبر چلائے اور ان ستاروں کو اس نے تسخیر کے بعد ان کے راستوں پر روان کر دیا کہ ان میں جو ثابت قدم ہیں حرکت نہیں کرتے جو سیار ہیں وہ گرم سیر ہیں حبود غروب سعود طلو نحوز ناموافق سعود موافق بنا دیا اسی خطبے میں اب وہ حصہ پیش کیا جا رہا ہے جس میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرشتوں اور آسمانی مناظر کی نقشہ کشی فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں پھر اس پاک پرورتگار نے اپنے آسمانوں اور اپنی ملکوت کے عرش بلند کو آباد کرنے کے لیے اپنی مخلوق کی عجیب ترین قسم ملائکہ کو پیدا کیا جن سے فضائے آسمانی کے راستوں کو پر کر دیا اور اب ان کشادہ منزلوں پاک اور پاکیزہ مکانوں اور پردہائے عظمت و بلند قدری کے پیچھے اس کی تسبیح کرنے والے ملائکہ کی آوازیں گونج رہی ہیں جن سے کان گنگ ہیں ان کی پشت پر درخشندگی نور کا منظر ہے کہ آنکھیں طاقت دیدار نہیں رکھتیں جس کے باعث نگاہیں ٹھٹک کر رہ جاتی ہیں ان ملائکہ کو خدا نے ترہ ترہ کی صورتوں اور رنگ رنگ حالات میں خلق فرمایا ہے کہ ہما وقت اس کی بزرگی و عظمت کے سناخان رہتے ہیں یہ کئی کئی پر رکھنے والے ملائکہ اس کی بلندی عزت کی تسبیح کیا کرتے ہیں اور خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں اور سنتوں میں سے جو چیزیں آشکار و ہوئیدہ ہیں انہیں اپنی جانب منصوب نہیں کرتے نہ اس عمر کا یادہ کرتے ہیں کہ جن چیزوں کو خدا نے تنہ تنہا پیدا کیا ہے ان کی تخلیق میں یہ بھی شریک ہیں بلکہ یہ وہ بندگان گرامی ہیں جو کبھی فرمانِ الہی سے سرطابی نہیں کرتے ہمیشہ اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں ان میں سے بعض اپنے مقام پر وہی خداوندی کے امانت دار ہیں اور اپنی نبیوں کی طرف اپنے احکام و فرامین کا بار انہی پر ڈال رہی ہیں اور ان فرشتوں کو ہر قسم کے شک و شبہ سے معصوم کر دیا ہے پس ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو رضاِ خداوندی سے منحرف ہو جائے عبادت کرنے کے اسباب مہیا کرنے میں ان کی مدد فرمائی ہے پرپردگارِ عالم نے اور اپنے کرم سے توازے کو ان کا شعار قرار دے دیا ہے اور ان پر سپاس گزاری اور حمد خانی کے دروازے کھول کر ان کی مشکل میں آسانی پیدا کر دی اور توحید و یگانگی یہ خداوندی کی آشکار علامتیں دلیلیں ان کے لیے قائم کر دی گناہوں کے بارے میں ان کی پشت کو بوجھل نہیں بنایا نہ شب و روس کے انقلاب و تغیر نے ان میں کسی طرح کی گجی پیدا کی شکوک و شباہات نے ان پختہ ایمانوں پر کبھی تیر اندازی نہیں کی اور خیالات فاسد نے ان کے یقین سے معرکے نہیں لڑے وہ کامل الایمان ہیں کسی نے ان کے دلوں میں حسد کی آگ نہیں بھڑکائی اور نہ حیرت و سرگشتگی نے اس معرفت و شناسائی حق کو چھینا جو ان کے سینوں دلوں میں گھر کر چکی تھی حق طالع کی عظمت و بزرگی ان کے دلوں میں راسخ ہو گئی شیطان ان کی طمع نہیں کرتے کہ ان کے فکر و اندیشے پر اپنی بددیانتی کے ساتھ مسلط ہو سکیں ان فرشتوں میں ایک دستہ وہ ہے عبر پربارہ کوہ بلند و بزرگ تر اور راستہ بھلا دینے والی تاریخی اور تیرگی میں موجود ہے اور انہی فرشتوں میں بعض وہ ہیں جن کے قدم زمین میں سراخ کر کے آخری نقطہ زمین تک پہنچ چکے ہیں اور ان کے یہی وہ قدم ہیں جو پرچم سفید کے مانن فضا میں نصب ہیں ان کے قدموں کے نیچے وہ تیز ہوا ہے جو انہیں ان کی آرام گاہ میں پھوکے ہوئے ہیں خدا کی عبادت اور بندگی نے انہیں ہر کام سے روک رکھا ہے ان کے ایمان اور معرفت پرپردگار نے انہیں ہر وسیلے سے بیگانہ کر دیا ہے ان کے یقین محکم نے انہیں ہر دوسری چیز سے روک گردان کر دیا ہے شدت شوق و دوستی خدا کے جذبے نے ان کی تمام توجہ صرف اسی کی طرف مرکوز کر رکھی ہے جو کچھ چاہتے ہیں اسی سے طلب کرتے ہیں کسی دوسرے سے امید و توقع نہیں رکھتے معرفت الہی کی حلاوت اور شیرنی اس جام سے چک چکے ہیں جو سیر کر دینے والا اور محبت و دوستی خدا سے مملو ہے خدا کا خوف ان کے قلب میں جمع ہوا ہے اطاعت و بندگی کی کسرت نے ان کی کمر خم کر دی ہے مگر خدا کی جانب میل و رقبت کی کسرت نے اس کی بارگاہ میں ان کے تضرر و زاری کو کم نہیں کیا ہے بلندی مرتبت و منزلت نے فروتنی کے علاقے ان کی گردن سے جدان نہیں کیے عجب و خود پسندی نے ان میں راہ نہیں پائی کہ اپنی ماضی کی عبادت و ریاضت کو بہت سمجھیں عظمت الہی کے سامنے ان کی آجزی نے ان کے اچھے آمال کے لیے اہمیت کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا اب یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم نے اچھے آمال کیے ہیں چاہے جتنی زیادہ عبادت اور بندگی کریں مگر کسی طرح کی سستی ان پر تاری نہیں ہوتی نہ ان کی رقبتوں میں کمی ہوتی ہے کہ اپنے رب سے امیدواری کی آنکھیں بند کر لیں اور غیر سے لو لگائیں اور خدا سے طول مناجات اور راز و نیاز کی کسرت اطراف زبان کو خشک نہیں کر دیتی نہ دوسری مصروفیات ان پر غالب ہوتی ہیں کہ خدا سے راز و نیاز مناجات کا سلسلہ منقطع ہو جائے اور جس طرح مقام پر یہ عبادت اور ریاضت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کے کاندھے پہلو ادھر ادھر نہیں ہوتے نہ اس کے احکام میں راحت طلبی کے لیے گردن موڑتے ہیں نہ ان کے پختہ ارادوں پر غفلتوں کی خود فراموشی غالب آنے پاتی ہے نہ ان کے حمتوں پر گمراہ کن خواہشوں کے تیر برستے ہیں کہ وہ اطاعت الہی سے الگ ہو جائیں انہوں نے دارہ ارش کو روز حاجت و نیاز مندی کے لیے زخیرہ بنا لیا ہے اور جب اس کی مخلوق دوسری مخلوقات کی طرف متوجہ تھی اس وقت بھی انہوں نے اپنے شوق کی وجہ سے ادھر ہی رخ رکھا یہ کبھی بھی حد عبادت کی انتہا کو نہیں پہنچتے اور اگر انہیں پابندی اطاعت کا شوق پلٹاتا ہے تو انہی چشموں کی طرف جو امید و بیم سے کبھی خالی نہیں ہوتے یعنی مصروف عبادت ہی رہتے ہیں اور عذاب الہی سے خوف کا سبب کبھی ان کی نظروں سے نہیں ہٹتا کہ اپنی کوشش سے دست برداشتہ ہو کر سستی اور غفلک کے شکار بن جائیں تو ماں دنیاوی انہیں اسیر و گرفتار نہیں کر پاتی کہ معمولی سی کوشش کو اپنی جد و جہد پر ترجیح دیں جو عمال ان سے سرزد ہوتے ہیں انہیں یہ بزرگ اور گرام مایہ نہیں سمجھتے اور اگر ان کو بڑا سمجھتے ہوتے تو امید سواب خوف خدا کو ان کے قلوب سے زائل کر دیتا وہ شیطان کے غلبے سے اپنے پروردگار کے بارے میں اختلاف نہیں کرتے اور بدی اور دشمنی انہیں ایک دوسرے سے جدہ نہیں کرتی اور ایک دوسرے پر حسد و کینہ ان پر راہ نہیں پاتا اور انوائے شک کو ریب نے ان پر غلبہ نہیں پایا اور ان کی حمت و پختہ ارادے بڑھتے نہیں پس فرشتگان خدا اسیر و گرفتار ایمان ہیں حق و ایمان سے روگردانی انہیں ایمان سے جدہ نہیں کرتی اور طبقات آسمانی میں تل بھر جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ حالت سجدہ میں موجود نہ ہو یا کوئی فرشتہ حکم باری تعالی کی بجعاوری صحیح و کوشش نہ کر رہا ہو یہ اپنے خدا کی کسرت اطاعت و بندگی سے اپنے علم و یقین میں اضافہ کرتے ہیں اور اپنے قلوب میں اس کی عزت و عظمت کو بڑھاتے رہتے ہیں یعنی ہر وقت اور ہر حال میں یہ خدا سے وابستہ رہتے ہیں کبھی اس کا دامن نہیں چھوڑتے اپنے خطبہ آلیہ کے اس جزو میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے زمین کی کیفیت خلق اور اس کی صفت نیز انسان اول آدم علیہ السلام کی تخلیق اور آدمیوں کی ذہنی اور عملی کو تحییوں پر روشنی ڈالی آپ اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں خداوند مطال نے زمین کو متحرے کو طوفان خیز موجوں پر بچھا دیا ان دریاؤں پر کے پانی سے پر اور مملو تھی ایسی حالت میں کہ ان کے دریاؤں کی بلند و بالا موجیں متلاتم تھی اور آپس میں ایک دوسرے کو دھکیل رہی تھی اور ان میں اس طرح کی آوازیں گرج رہی تھی جیسے مست حیوان ترکے مستی میں ہو جس کے موں کف سے بڑھ چکے ہوں ان تلاتم خیز موجوں کی سرکشی بار زمین سے دب گئی اور اس کے تلاتم میں جوش کو جب زمین نے اپنے سینے سے دبا لیا تو وہ قابو میں آ گیا اور جب اس پر اپنے شانوں پہلووں کے ساتھ حرکت کرنے لگی تو یہ آب تند زلیل و شکستہ بن گیا ساکن ہو گیا اور زلت کی آہنی لگام میں جکڑا ہوا فرما بردار اسیر و گرفتار بن گیا اور فرش زمین تیز و دورا موجوں کے اوپر ٹھہر گیا اور اس زمین نے پانی کی ناز فرمائی و سربلندی تکبر و خودسری اور بھرپور بھاؤ کو شکنجے میں لے لیا تو اس کی تغیانی کے بعد رکا اور اپنی اچھل گوت کے بعد دھیما ہو گیا تو جب زمین تلے دب کر پانی کا جوش کم ہوا تو خدا نے اس کے مختلف گوشوں پر بڑے بڑے پہاڑ نصد کر دیے اور زمین کے اوپر پانی کے چشموں کا راستہ پیدا فرمایا اور انہیں کشادہ میدانوں اور ان کے اطراف و جوانب میں پراغندہ کر دیا اور زمین کی حرکت کو پہاڑوں کے سنگوں سختوں عظیموں بنن چٹانوں اور چوٹیوں کے باعث متدل کر دیا چنانچہ وہ اپنی سطح کے مختلف قطعات میں پہاڑوں کے پیوست ہونے اور شگوفوں میں ان کے پھنس جانے اور پھر پست و بلند حصہ زمین پر ان کے مسلط ہو جانے کے باعث وہ ہلنے سے رک گئی اور خداوند تعالیٰ نے زمین اور فضا کے مابین فراغی پیدا کی اور اس نے ہوا کو زمین پر رہنے والوں کے لیے باعث رحمت قرار دیا اور پھر اس کے ساکنوں کو ان کے تمام احتیاجات و ضروریات کے ساتھ اس کی طرف بھیج دیا پھر اس زمین بے پناہ کو کہ پانی کے چشموں اور نہروں کی رسائی جہاں تک محال ہے ان کے حال پر چھوڑا اور عبر کو کہ جو کہ دوشے ہوا پر سوار رہتا ہے پیدا کیا تاکہ اس کے مردہ کو زندہ کر دے نباتات اگائے پھر پارہائے عبر درخشاں کو کہ زمین پر برسنے کے لیے آمادہ لیکن ایک دوسرے سے جدا تھے باہم پیوست کیا یہاں تک کہ عبر سفید کے پانی سے بھرا ہوا تھا جنبش میں آیا اور اس کے گوشوں میں برک چشمک زنی کرنے لگی اور اس کے تہب تہ گہرے پردوں میں اس کی چمک آسودہ نہ ہوئی تو پھر اس عبر سے رم جھم پانی برسنے لگا عبر زمین سے اور قریب ہو گیا جنوبی ہواوں نے اسے حرکت دی اور پانی عبر سے یوں دوہا جانے لگا جس طرح جانور کے تھن سے دودھ دوہا جاتا ہے اور پھر جب ناقع عبر نے اپنا سینہ زمین پر ٹیکا تو پانی موسلہ دھار برسنا شروع ہوا اور زمین کے لیے آب گیا ہو گیا پودے سرسبز و شادابی سے اور خشک پہاڑ ہریالی سے بھر گئے پس زمین نے اپنے مرغزاروں سے زینت حاصل کی اور خوش ہوئی اور جو کچھ اس میں رویدگی سے نمائی ہوا مثلا شگوفے گلے درخشندہ و تازہ زمین ان پر فخر کرنے لگی اور خدا بزرگ و برتر نے نبتات کو انسانی غزہ اور حیوانات کا چارہ بنایا اور زمین کے اطراف میں کشادہ راستے نمودار ہوئے ان راستوں پر رہ روی کرنے والوں کے لیے علامات و نشانات قائم کر دیے گئے پس جب خدا بزرگ و برتر زمین کو ہموار کر چکا اور اپنا حکم آفرینیش انسان نافذ کر چکا تو آدم علیہ السلام کو منتخف فرما کر اپنی ساری مخلوق سے افضل اور برتر قرار دیا اور انہیں سب سے پہلا انسان بنا کر انہیں اپنی جنت میں آباد کیا اور ان کی روزی کا وہاں بندبست کیا اور جس چیز کے کھانے سے منع کیا تھا اسے پہلے بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اس معاملے میں اقدام و عمل معاصیت و نافرمانی ہے اور ان کے مقام و منزلت کے لیے خطرناک و نقصان دے ہے لیکن آدم علیہ السلام نے منع کردہ کام کی طرف قدم بڑھا دیا گویا علم باری کی صداقت ظاہر ہو گئی پھر خدا نے توبہ کے بعد انہیں زمین پر اتار دیا تاکہ اپنی نسل سے اس کی زمین کو آباد کریں اور اپنے بندوں پر اسے حجت اور رہنما قرار دیا پھر جب اس کی روح قبض کی تو کبھی بھی لوگوں کو ربوبیت اور معرفت و شناسائی کی حجت سے خالی نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس کی حجت ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام ہوئی اور پھر کسی طرح کا مقام عذر باقی نہ رہا اور غضب خدا سے ڈرانے کا کام انتہا کو پہنچ گیا خدا نے اپنے فضل سے لوگوں کی روزی مقدر کی اسے کم اور زیادہ کیا تنگی اور فراخی کے ساتھ اس کی تقسیم کی اور اس تقسیم میں عدالت کو ہر طرح ملہوز رکھا تاکہ حصول روزی کی آسانی یا دشواری کے بعد جس کی چاہے آزمائش کر کے اور دولت مند کے شکر اور فقیر کے صبر کو پرکھ لے پھر اس نے روزی کو فراخی کے ساتھ فقر و پریشانی کی سختی سے ملا دیا اور اشخاص کی سلامتی کے ساتھ آفات ناگہانی کو پیوست کر دیا اور شادیے بے انتہا کے ساتھ غصہ اور اندہو کو گلوگیر کر دیا اور خدا نے مدت عمر متعین فرمائی کہ کسی کو عمر دراز اور کسی کو عمر کوتہ کسی کو پہلے پیدا کیا کسی کو بعد میں اس کے بعد اسباب اور موجباتیں موت فرہام کر دیئے اور موت کو عمر دراز کی تنابیں کھینچنے والا اور عمر کوتہ کی رسیوں کو پارا پارا کر دینے والا بنا دیا اور وہ خداوند مطال رازداروں کے رازوں کو جانتا ہے اور چپکے چپکے باتیں کرنے والوں کی باتیں سنتا ہے دل میں جو اندیشے زن و گمان کے باعث جگہ بنا لیتے ہیں ان سے واقف ہے پختہ ارادوں دزدیدہ نظروں دل کی چھپی ہوئی باتوں غیب در غیب معاملات کا دانہ و بینہ ہے اور وہ باتیں جنہیں سراخ گوش چوری چھپے سن دیتا ہے اس کے علم میں ہیں وہ سراخ کے جن میں چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں گرمی میں ہشرات و گزند جاڑے میں پناہ لیتے ہیں اس کی نظر میں ہیں اور ماں اور اولاد کے فراق کے وقت صدائے گریہ وہ سنتا ہے چلنے والوں کی چاپ ہیوہ کا مقام نمو کے درختوں کے رگ و ریشے کے غلاف میں ہے غاروں اور پہاڑوں اور دروں میں جائے پناہ بنانے والے ہیوانات کے خفیہ اڈے درختوں اور ان کی چھالوں کے بیچوں بیچ مچھروں کے چھپ کے رہنے کی جگہیں شاخوں سے پتوں کے اگنے کا احوال سلب کے راستے گرمی اور سردی سے مرقب نچفے کے گرنے کا مقام اونچے اونچے بادلوں پھر ان کے باہم پیوست ہو جانے والے ٹکڑوں اور بارش کی بونے گرنے کی جگہ اور ان جگہ سے کہ بگولے جنہیں پراغندہ کر دیتے اور سیل باران جنہیں نابود کر دیتا ہے ان سب کا وہ رمز آشنا ہے ریگستان میں ہشرات کے رہنے اور چلنے کی جگہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر پرندوں کے آشیانے تاریخ نشیمنوں میں مرغان ہوا کی نغمہ سرائی صدف کے پردے میں رہنے والی چیزوں لولو و مرجان جنہیں دریا کی موجیں پر ورش کرتی ہیں اور جنہیں رات کی تاریخی دھاپ لیتی ہے اور آفتاب کی روشنی نمائع کر دیتی ہے جن پر پی در پی تاریخی کے پردے اور درخشندگی کی روشنی پڑتی رہتی ہے اسے ان سب کا علم ہے نشان قدم ہر اہستہ آواز ہر حرکت ہر سخن ہر جنبش لب ہر ذرے ذرے کی مقدار دوزن ہر جاندار کی جائے قرار ہر صدائے آہستہ کا ہم ہما ہر نفس کا ارادہ اور ہر وہ چیز جو روی زمین پر موجود ہے وہ میوا ہو یا برگ درخ جو اسے گرتا ہے یا رحم کے جہاں نطفہ ٹھہرتا ہے یا خون جو وہاں جمع ہوتا ہے اور جمتایا گوشت کا لوتھڑا یا وہ پیکر و صورت جو پیدا یا متولد ہو یہ سب کچھ اس کے علم میں ہے اور اس تمام علم سے انسانوں کی طرح اسے تھکاوٹ اور تکان نہیں ہوتی اور جو کچھ وہ خلق فرما چکا اس کی نگہ داری میں بھی اسے ذرہ بھر کوئی دشواری نہیں ہوتی احکام نافذ کرنے اور مخلوقات کی تطبیر انتظامی میں تھکن اور سستی نہیں ہوتی اس کا علم سب میں کار فرما ہے اور سب کو محیط ہے اس کا دامن انصاف سب کے لیے وسیع ہے اور اس کا فضل سب کو دھانپے ہوئے ہیں حالانکہ وہ بندے اس کی عظمت کے لحاظ سے کوتاہیاں کرتے ہیں بارِ خدایہ تو ہی بہترین صفات کا اہل ہے اور تیری نعمتیں بے پایاں زیادہ سے زیادہ شمار کی مستحق اگر تجھ سے امید کی جاتی ہے تو 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 ہی سب سے بہتر امیدگاہ ہے تیری ذات سے آس لگائی جاتی ہے تو 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 ہی بہترین سہارا ہے بارِ الٰہ تو نے مجھے قوتِ گویائی اور بولنے کی قدرت دی جس سے میں تیرے سوا کسی کی مدھا اور تیرے علاوہ کسی کی سنہ نہیں کرتا اور نہ میں ناکامی کے خزانوں اور مقامات شک کی طرف رخ کرتا ہوں اور آدمیوں کے مدھا اور تیرے پیدا کیے ہوئے اور تجھ سے پرورش پانے والوں کی سنہ سے میری زبان آلودہ نہیں ہوتی بارِ خدایہ ہر سنہ کرنے والا اپنی سنہ کے عجر کی طبقہ رکھتا ہے میں تجھ سے امیدوار ہوں کہ توشہہ رحمت کی طرف میری رہنمائی فرما اور گنجھہ مغفرت کا مجھے راستہ دکھا بارِ خدایہ یہ اس کی مدہ ہے جس نے تجھے اس توحید کے ساتھ یقتہ اور بےہمتہ مانا ہے جو صرف تیری ہی ذات کے ساتھ مخصوص ہے جو تیرے علاوہ ان تعریفوں اور ستائشوں کا کسی اور کو مزتحق خیال نہیں کرتا مجھے تجھ سے ضرورت ہے اور اس ضرورت کی آجزی تیرے علاوہ کوئی رفع اور تیرے علاوہ اس کی کوئی تلافی نہیں کر سکتا پس اس مقام پر کہ تیرے ذکر میں مشغول رہوں اپنی رضا اور خوشنودی مجھے ارزانی فرما اور میرے ہاتھ کو اپنے سوا کسی اور کے سامنے دست سوال نہ بننے دے تو قادر و طوانہ ہستی ہے اور ہر چیز پر قادر ہے دنبا موسیقی